موسیقی یہاں پہ الحمدللہ بہت اچھا ریسپونس ملائے ہمیں اور ہم جو ہے کوٹری جام چھوڑو حیدر آباد سب کے لیے ایک منفرد بریانی لائیں موسیقی اللہ پاک برکت دے گا اس چیز کی بڑی ضرورت تھی کوٹری کے اندر سو بہتری نہ ملے کوٹری شہر کی موزش شخصیت عبدالوحاب جاگرانی کے فرزند زبیر جاگرانی اور زہیب جاگرانی کی جانب سے مین کوٹری شہر میں تعلقہ اسپتال کے بالمقابل لذیذ اور زبردست زوک بریانی سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا افتتاحی تقریب میں سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ راجہ جواد ساہر سینئر ایڈوکیٹ اعجاز آوان سینئر ایڈوکیٹ میر منگریو سینئر ایڈوکیٹ ارفان علی خاص خیلی سینئر ایڈوکیٹ سمد علی خاص خیلی ڈسٹک پریس کلپ کوٹری کے صدر دھنی بکش بارجو ڈسٹک پریس کلپ جام شورو کے صدر شوکت میمن فقیر نواز شورو ماشو قلے رند سماجی رہنما منصور علی جنیجو بابو بھائی چوہان ممتاز علی خاص خیلی ایڈوکیٹ یوسف علی کمارو امتیاز علی ہنگورو شبیر علی کمارو اقبال کوریجو جانی دھریانی منصور علی چانڈیو شکیل جاگیرانی بلال علی چانڈیو سمیت دیگرنی شرکت کی اور مبارک بات تھی زبیر جاگیرانی اور زہیب جاگیرانی نے مہمانان کا استقبال کیا اس موقع پر کیک بھی کٹا گیا زوک بریانی سینٹر کے روحی روہ زبیر جاگیرانی نے بتایا کہ زوک بریانی سینٹر پر ذائق دار اور میاری بیو بریانی یقنی پلاؤ چکن بریانی چھولے کی بریانی دلیم دستیاب ہیں اور بہت جلد فریش جوس اور باروی کیو بھی شروع کیا جائے گا انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ زوک بریانی سینٹر کا دورہ کریں اور ہمارے لزیز کھانوں سے لطف اندوز ہوں یہاں پہ الحمدللہ بہت اچھا ریسپونس ملائے ہمیں اور ہم جو ہے کوٹری جامچورو ہیدر آباد سب کے لیے ایک منفرد بریانی لائیں اور انشاءاللہ بہت اچھی لگے گی جو بھی یہاں پہ آئیں گے تو ٹیسٹ کریں گے تو اور ہم نے بہت محنت کیے قولیٹی پہ اور ماحول یہاں پہ آپ نے خود دیکھا کتنا صاف سسرا اسٹینڈرالہ ماحول تھا میرے خیال سے ایسی جو اپنا آوٹ لیٹ ہے بریانی کا یہ میرے خیال سے ہیدر آباد میں بھی نہیں ہے اور کوٹری کے لیے تو ایک توفہ ہے ہم نے بہت محنت کیے اور ہم یہ روکیسٹ کریں گے سب کے ساتھ کے ایک دفعہ آئے ٹرائے کریں بریانی اور انشاءاللہ بہت اچھی لگے گی بہت لذیذ ذائقہ ہے اس کا ہمارے پاس یکھنی پلاو ہے بیف کا اور چکن بریانی ہے اور چھولے کی بریانی ہے اور دلی میں انشاءاللہ آگے چل کے ہم فریج جوز کا افتتا کریں گے اور بار بی کیوک افتتا کریں گے پرائس اب نے اس مہنگائی کے دور میں بہت ہی ایک لوور پرائس رکھے ہیں ابھی تو ہم اس پہ محنت کر رہے ہیں تاکہ لوگ آئیں پرائس بھی ان کو بلکل مناسب لگے پلیٹ سو روپے کی پلیٹ ہے بیف کی چکن کی بھی سو روپے کی ہے اور چھولے کی پچاس روپے کی ہے بلکل ہم نے سب کے لیے یہاں پہ آنے کے لیے ایک راستہ کھول دیا ہے تاکہ کوئی ایسا نہیں سوچے کہ میرے پاکٹ میں پیسے ہیں نئی ہیں تو انچاللہ میں یہی رکیس کروں گا جام چھوڑو ہیدر آباد کوٹری تھانو بولا خان ہو گیا نوری آباد ہو گیا اپنا تھٹا ہو گیا یہاں سے جو بھی لوگ آئیں ایک دفعہ ٹرائے کریں کوٹری تو ایک سینٹر کا شہر ہے چھوٹی سی ایک سوسائٹی ہے یہاں پہ ہمارا سب کے ساتھ ایک اچھا سا رشتہ ہے موبت والا رشتہ ہے اور ہم نے یہاں پہ بہت وقت دیا ہے میری پیدائش بھی کوٹری کیے اور اللہ کا شکر ہے آج پہلا دن تھا ہمیں بہت اچھا ریزرٹ ملا ہے یہ زبیر آٹوز میں نے دوہزار گیارہ میں اوپن کیا تھا یہاں پہ تو گیارہ سال الحمدلہ بہت اچھے گزارے میں نے اور بہترین گزارے وہ ابھی زبیر آٹوز میں نے شفٹ کیا ہے کلوز نہیں کیا ہے شفٹ کیا ہے اپنا سامنے سکندر ہائٹ سے اس کے نیچے میں نے شفٹ کیا ہے وہاں پہ شوروم کا میں ابھی کام کروں گا وہاں پہ بورٹس وغیرہ ابھی نہیں لگے ہوئے تو انشاءاللہ بہت جلد وہاں پہ بھی کام شروع ہوگا وہ زبیر آٹوز وہی پہ رہے گا وہ بھی کام چلتا رہے گا اور یہ جو ہم نے کام نیا شروع کیا ہے آپ دعا کریں انشاءاللہ برکت ہو اس میں اور میں یہی بار بار رکیس کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ ٹرائے کریں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی سے ہماری اچھی بریانی ہے یا کسی کی کم بریانی ہے بس ایک دفعہ ٹرائے کریں پھر وہ خود پسلا کریں گے یہ میرے ایک دوست تھے وہ ریسٹورنٹ کا کام کرتے ہیں تو ان سے میری ملاقات ہوتی رہتی تھی کیونکہ یہ مہنگائی کا دور چل رہا ہے اور شوروم کے کام میں بھی ہمارا زیادہ تر لیزنگ کا کام تھا رکشاہ پہلے ہوتا تھا دو ہزار ہٹھارہ میں ایک لاکھ اسی ہزار روپے کا ابھی رکشاہ ہو گیا ہے ساڑھے تین لاکھ روپے کا کیش میں وہ رکشاہ ہم ساڑھے تین لاکھ کا کسٹوں پہ جو ہم دے رہے ہیں ساڑھے تین لاکھ کا جو رکشاہ ہم دے رہے ہیں تو وہ کسٹوں پہ ساڑھے چار پانچ لاکھ روپے کا پڑھ رہا ہے ابھی ایوریج کوئی نہیں بن رہی ہے نہ ہماری بن رہی ہے نہ کمپنی کی بن رہی ہے نہ گریب لوگوں کی بن رہی ہے تو اس پہ بھی ہم محنت کریں گے وہ بھی کام چلیں گے انشاءاللہ تو یہ میرا موڈ تھا کب سے کہ میں یہاں پہ یہ کام کروں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بہت اچھا ریسلٹ ملا ہے میں ایک دفعہ کچھ نام لینا چاہوں گا سب کا جو جو لوگ یہاں پہ موزر شخصیات آئے ہیں کوٹری کے ہمارے بھائی لوگ آئے ہیں جام شورو ایدر آباد دور دور سے بھی لوگ آئے ہیں نواب شاہ سے بھی آئے ہیں میں سب کا دل کی گیرائیوں سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور اپنا ابھی کچھ ٹائم پہلے یہاں پہ ایجاد ایوان صاحب آئے تھے راجہ جواد صاحب آئے تھے اور ہمارا ڈسٹرک پریس کلپ کوٹری کے صدر ہیں دھنی بکش باریجو صاحب اور شوکت محمد صاحب ہیں اور کافی لوگ ہیں اپنا یوسف خوارو ہے اپنا منصور جونے جو ہے فاکی نواز شورو ہے ایسے کافی نام ہیں سوری اگر کسی کا نام میں نہیں لے سکو بہرحال سب کی میں دلسی کی گیرائیوں سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ ٹائم نکال کے آئے دیکھنے والوں کے لیے ایک ٹریٹ بیے ہماری طرف سے یہاں پہ جو بریانی کھانے آئے گا اس کو کولٹرنگ ہماری طرف سے گفٹ ہوگی گفٹ ہوگی بالکل جو ہوم ڈیلیوری جس کو چاہیے فون کرے گا یہ کولٹری کا بہت بڑا ایریا ہے کولٹری فاتک ہو گیا بیہار کالونی ہو گئی کولٹری شہر ہو گیا کارا کھا ہو گیا اپنا دریا بند ہو گیا بابا سلاودین ہو گیا یہ اندر جتنا بھی بڑا شہر ہے وہاں ہم ہوم ڈیلیوری سرف کریں گے اور یہ جو پتہ ہے مین کولٹری کا شہر ہے مین روڈ ہے تالوکہ ہسپیٹل کے بلکل سامنے اور یہاں پہ سینجی پمپے کلندر شہباز اس کے بھی بلکل سامنے سوک بریانی کا نام دیا ہوا ہے ہم نے سوک کا مطلب ہی یہی ہے کہ لذت شوک تو اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور میرے کچھ دوست سے انہوں نے میرا بہت بڑا ساتھ دیا ہے میرے والد صاحب نے بہت بڑا میرا ساتھ دیا ہے میرا بھائی زہیب ان نے بڑا ساتھ دیا ہے یہ ہمارے بہت اچھے بڑے بھائی ہیں میرے چچا بھی لگتے ہیں بابو بھائی جوان صاحب ان کا بھی میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا اور میرے دوست ہیں عرفان خاص کے لئے ہو گیا اپنا منصور چانڈیو شکیل جاگیرانی بلال چانڈیو صدام خاص کے لئے یہ سارے میرے بہت اچھے دوست ہیں بھائی لوگ ہیں میرے اور یہ ہمارے دوست ہیں جہان زیب جھتیال صاحب یہ بھی میرے بہت اچھے دوست ہیں انہوں نے بہت بڑا میرا ساتھی ہے بس میں سب کی یہی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے اپنا آج اللہ کا لاک لاک شکر ہے مجھے بہت اچھا ریسولٹ ملا ہے تو انشاءاللہ میں سب کو یہی روکیسٹ کروں گا کہ کل سے ہماری اپننگ ہے صبح نو بجے سے رات بارہ ایک بجے تک بریک کوئی نہیں ہوگی صبح نو بجے سے بارہ ایک بجے تک رات کو سب کو بریانی سارو ہوگی اور فریش بریانی سارو ہوگی بیف چکن چھولے کی بریانی دلیم ہو گیا سب سارو ہوں گے کولٹرنگ کے جوس وغیرہ ہیں فریش جوس بھی لگائیں گے اور بار بی کیو بھی لگے انشاءاللہ سر الحمدللہ ہم نے آج اپننگ کیے ادھر کوٹری میں کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی ایسا بریانی شاپ نہیں تھا آج ہم نے اپننگ کیے ادھر الحمدللہ بہت ہمیں اچھا ریسپونس ملا ہے دوستوں کا اور ادھر جو مولدار ہیں سب کا ہمارے بھائی بھی ادھر زبیر بھائی اس نے بہت اچھا ادھر منایا ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں ادھر ادھر ایکوٹری میں آئیں ادھر ایک دفعہ ٹرائے کریں انشاءاللہ ان کو بہت اچھی لگے گی اور بہت مزید لذیذ خوادہ ہے انشاءاللہ آپ آئیں ایک دفعہ ٹرائے کریں آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ جناب ہمارے ایریے میں زوب بریانی کے نام سے انہوں نے بریانی کے ماشاءاللہ کھولی ہے شاپ تو ریسپونس میں میں ہی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے سیٹ اپ بنایا ہے بہت اچھا سیٹ اپ بنایا ہے اور تمام جو ایس او پیز وغیرہ کو ابزارف کر کے بنایا ہے تو کافی زیادہ ٹیسٹ ٹی بھی ہے اور سب سے زیادہ ایکنامیکلی بہت زیادہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کو اردگرد کے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا میں سمجھتا ہوں کوٹری کے لئے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ یہاں پر کیونکہ ہیدر آباد قریب ہے ٹوین سٹی کی وجہ سے پہلے کوٹری کے اندر ایسے کوئی بھی فوڈ سینٹرز اور اس پہ جو ہے ترجی نہیں دی گئی یہ ایک ائر کنڈیشنر ماحول ہے اور ایک اچھی بریانی ہے میں سمجھتا ہوں کوٹری کے لئے اچھا توفہ ہے کوٹری کے لوگوں کے لئے یہ خوش آئند ثابت ہوگا انشاءاللہ بریانی کوٹری شاندار تاریخی شہر ہے اور اس شہر میں آپ ایک طرف ملک سکندہ اور سپورٹس کامپلیکس ملے گا اور دوسری طرف آپ کو اسٹیشن روڈ ملے گا خوبصورت فضاء اور خوبصورت روڈ اس پہ زوگ بریانی آپ کو بیف ملے گی مرچن ملے گی اور زبردست بریانی آج ہم نے اس کو بریانی کو کھایا تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت محفل مچی ہو تمام کوٹری کے سارے عدیب دانشور اور عام شہری یہاں پہنچیں یہ بریانی زبردست میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں کی بریانی ان کی مطلب کے کمزوری ہوتی ہے کوٹری میں اس چیز کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت بھی تھی ابھی یہ جاگرانی فیملی کی طرف سے یہ اپننگ ہو رہی ہے زوگ بریانی آہوس کے حوالے سے تو ہم سمجھتے ہیں کوٹری والے آج بہت خوش ہیں پورا کوٹری اتھر جمع ہے اور جو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوٹری والوں کے لیے ایک اچھا تحفہ ہے اور اس کے علاوہ انشاءاللہ کوٹری میں بھی یہ بہت آگے جانے والے ہیں بھائی جان سب سے پہلے تو میں ان دوستوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں ہمارے شہر کوٹری میں اسی لیول کا کوئی اسپارڈ نہیں تھا فاسٹ فوڈ کی وجہ سے انہوں نے یہ بڑا زبردست اسٹیپ لے آئے اور میرے شال میں یہ ہمارے شہر کی نیڈ بھی تھی ہمارے شہر کی یہ ضرورت بھی تھی اور شہر کا مین روڈ ہے بریانی اچھی بریانی کے لیے بریانی جو ملتی تھی اچھی بریانی کے لیے لوگوں کو ہیدراباد جانا پڑتا تھا میرے شال میں اب وہ سہرہ پروگرام لوگوں کا ہیدراباد جانے کا کینسل ہو جائے گا ان کا میں جو وہ ایک انگلیش میں ایک کہا ہوا تین فرسٹ ایمپریشر ایز لاسٹ ایمپریشر ان کا جو میں نے فرسٹ ایمپریشر دیکھا ہے مجھے ہنڈریڈ پرسنڈ کیا ٹو ہنڈریڈ پرسنڈ یقین ہو گیا ہے کہ یہ اس پر بریانی کا کوٹڑی تو کیا ہیدراباد میں انشاءاللہ تعالی فیمس ہو جائے گا اور ہماری دعا ہے ہمارا شہر ہے یہ ہمارے دوست ہیں ہمارا شہر میں ایک زبردست قسم کا بڑا اسپارٹ اوپن ہو آئے بریانی کا فاسٹ فوڈ کا اور انشاءاللہ اچھا چلے گا اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ہمارا کوٹڑی شہر میں فرسٹ ایم یہ ایسی چیز جو ہے جس کی اوپننگ ہو رہی ہے ساف ستری چیز میاری چیز کوٹڑی آلے بڑے خوشیں آج اور ہم بھی بہت خوشیں آج کیونکہ ایسا پوائنٹ نہیں داب ہے ہمارے باست کوٹڑی میں ہم کوٹڑی آلے بلے لطیوہ باز ہدرہ باز جاتے تھے اب یہ جو اچھی اور میاری چیز کا آج افتتہ ہونے جانا ہونے والا ہے اور اللہ تعالی ان کی روزی رسک میں برکت اتا فرمائے میری دعا ہے کہ یہ جو آج کا افتتہ ہو رہا ہے دوک بریانی کوٹڑی میں ہمارے لیے ہمارے کوٹڑی کا عوام کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے جو ایسی کولیٹی اور ایسی بریانی انشاءاللہ جو ہیدر آباد کے مقابلے میں ہوگی ہم امید رکھتے ہیں کہ جام شروع تو کیا لیکن ہیدر آباد کے لوگ بھی انشاءاللہ یہاں آگر یہ بریانی کھائیں گے اور ہم دعا گوئے ہیں عبدالوحب جاگیرانی اور ان کے یہ بریانی ذوکہ پر ہم آج افتتہ ہو رہا ہے انشاءاللہ کل یہ شروعات ہو جائے گی اللہ پاک ان کے روزی ریزر میں برکت دے گا آج اوپننگ رکھی گئی ہے کوٹری میں ہمارے پاس ایسا کوئی ماحول نہیں تھا جس کو ایس او پی اور ایچ ایسی ہیلتھ سیفٹی اسسمنٹ کا پورا وہ ایک ماحول ہونا چاہیے اور وہ اس طریقے سے آپ کو جو بھی چیزیں وہ ملنی چاہیے کھانے کی کھانے کے لیے یہاں پہ ایک اچھا ماحول ہے ایک ایس او پی کی طرح انہوں نے کام کیا ہے صفائی سترائی کا بہت خیال رکھا ہے اور آئے ہوپ کہ یہ بہت آگے جائے گا زوک نام سے انہوں نے ایک انٹروڈیوز کروایا ہے بہت اچھا ان کا سیٹ اپ ہے کہ وہی ہوپ کہ یہ بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ یہ تمام ایک بہتری اس چیز کی نیڈ دی یہاں پر کوٹری سٹی کے اندر سو آج جو دیکھ رہے ہیں لوگوں کی چاہت دیکھ رہے ہیں زوک بریانی ایک نام بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور جس طرح کا یہ سیٹ اپ لگایا گیا ہے ہم بہت مطمئن ہیں انشاءاللہ اللہ پاک برکت دے گا اس چیز کی بڑی ضرورت تھی کوٹری کے اندر سو بہتری نہ ملے کوٹری جیسے شہر میں پہلی مرتبہ اس سٹینڈرڈ کی بریانی کا افتتا ہوا ہے لازیز صفائی کا خیال رکھا جا رہا ہے اور جو جہاں پہ یہ کوٹری کا جگہ پہ یہ قائم کی گئی ہے وہ بھی ایک اہم ایریا ہے جہاں پہ پارکنگ کی سہولت ہے اور پوشش علاقہ سمجھا جاتا ہے میرے خیال میں ہیدر آباد میں بھی کم ایسی جگہ ہوں گی جس طرح یہ کوٹری میں یہاں پہ کھولی گئی ہے اور یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوالیٹی کا جو میار ہے وہ انتہائی متاثر کن ہے